پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ شاہ فیصل نے کیسے سعودی سلطنت کے قیام میں اپنے والد کی مدد کی اس قسط میں آپ شاہ فیصل کی اس غلطی کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے امریکہ پر اعتماد کیوں کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا اور شاہ فیصل نے پھر امریکہ اور اسرائیل کو کیسے سبق سکھایا ناظرین کرام دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہت خوشگوار تھے شاہ فیصل سعودی وزیر خارجہ کے حیثیت میں امریکہ گئے تھے اور انہوں نے اقوام متحدہ کے قیام کے موقع پر اس کی ممبرشپ بھی سائن کی اقوام متحدہ کے قیام کے بعد انہیں پوری امید ہو گئی کہ اب وہ فلسطین میں کوئی یہودی ریاست نہیں بننے دیں گی وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل کے قیام کے حق میں کبھی ووٹ اس اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ امریکی صدر روز ویلٹ نے دوسری جنگ عظیم ختم ہونے سے پہلے شاہ عبدالعزیز سے ایک ملاقات کی تھی ایک امریکی بحری جنگی جہاز پر ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر نے سعودی بادشاہ کو یقین دلایا تھا کہ اسرائیل قاہم نہیں ہوگا امریکہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گا یا کم از کم سعودی عرب سے مشورہ ضرور کرے گا اس یقین دہانی کے وجہ سے شاہ فیصل بھی سوالے سے پور اعتماد تھے مگر امریکہ پر اعتماد کرنا ان کی بڑی غلطی بن گیا صدر روز ویلٹ تو دوسری جنگ عظیم ختم ہونے سے پہلے ہی چل بسے ان کی جگہ ہیری ٹرومین امریکی صدر بنے جو اپنے پیش روح کا وعدہ نبھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے نومبر 1947 میں جب فلسطین کے مسئلے پر ووٹنگ ہوئی تو امریکہ نے اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دے دیا جنرل اسمبلی کے 33 ووٹ سے اسرائیل کے قیام کے حق میں فیصلہ ہو گیا اس فیصلے سے شاہ فیصل کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے سعودی عرب واپس پہنچ کر کہا کہ اگر میرے باس میں ہوتا تو میں آج امریکہ سے سارے تعلقات ختم کر دیتا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز بادشاہ تھے اور وہ مسئلہ تک امریکہ سے تعلق ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے شاہ فیصل کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ابھی فوری بادشاہ نہیں من سکتے تھے سعودی رواج کے مطابق بادشاہت پر ان کے سوتیلے بڑے بھائی سعود بن عبدالعزیز کا حق تھا جو کہ شاہ فیصل سے صرف 30 منٹ پہلے پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کے والد شاہ عبدالعزیز نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا حالانکہ وہ اپنے اس بیٹے کی صلاحیتوں کوئی اتنے قائل نہیں تھے کہ حسرت سے کہا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس فیصل جیسے تین بیٹے ہوتے 1953 میں شاہ عبدالعزیز اس دارفانی سے کوچ گر گئے ان کے جگہ سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بنے اور شاہ فیصل کو ان کا ولی اہد مقرر کر دیا گیا سعود بن عبدالعزیز ایک یاش بادشاہ ثابت ہوئے ان کی ایک سو سے زائد بیویاں اور لونڈیاں چوبیس محل بے شمار قیمتی گانیاں تھی وہ شراب کے بھی شوقین تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سعودی معاشرے میں ان کی شراب نوشی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تو وہ امریکی کیمپس میں جا کر شراب پینے لگے ان کے دور میں امریکہ سعودی عرب میں اپنے اڈے قائم کر چکا تھا اس کی تیل نکالنے والی کمپنیوں کی کنسٹرکشن سائٹس پر امریکی انجینئرز کے رہنے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں کھلے عام شراب پی جاتی تھی اور عیاشی کا بازار گرم ہوتا تھا بدقسمتی سے سعودی بادشاہ بھی ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے اور وہاں بیٹھ کر شراب پیتے اور داد عاش دیتے شاہ سعود کی عیاشی اور فضول خرچی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ دار الحکومت ریاض کی آدھی بجلی سے صرف شاہ کے محلوں میں ائر کنڈیشنر چلتے تھے ساتھ ہی نئے نئے محلوں کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری تھا شاہ سعود کی بادشاہت کے پہلے چاند برس میں ہی سعودی عرب کا کرز دو سو ملین ڈالر سے بڑھ کر چار سو اسی ملین ڈالر ہو گیا سعودی کرنسی ریال کی قیمت آدھی گر چکی تھی کرزوں اور مہنگائی کی وجہ سے کئی سرکاری منصوبیں روکنا پڑ گئے یہ سب دیکھ کر شاہ فیصل کا دل خون کی آنسو رونے لگا امریکہ نے اس عظیم سلطنت کے قیام کے لیے اپنا خون پسینہ بہیا تھا اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا تھا لیکن وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے وہ سلطنت کے ولی عہد تھے اور اس حیثیت میں انہوں نے انیس سو اٹھاون میں تمام حکومت اختیارات اپنے کنٹرول میں کر لیے اس کے بعد انہوں نے تمام شاہی محلوں کی تعمیر روک دی بیرون نے ملک سے نت نئی گاڑیوں کی درامت پر پبندی لگا دی سعودی شاہی خاندان کے تمام غیر ضروری اخراجات اور فضول خرچیاں بند کر دی اس طرح انہوں نے ملک سے غلامی کا خاتمہ کیا خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا اور انہیں ملازمتیں دیں انہوں نے سرکاری محکموں اور فوج کو بھی جدید کیا شاہ فیصل کی اقدامات کی وجہ سے سعودی عرب دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا لیکن افسوس کہ ان کے مخالفین کو شاہ فیصل کی قابلیت پسند نہیں آئی وہ جو سعودی تیل کی دولت پر عیش کرنا چاہتے تھے انہیں نے شاہ فیصل کے خلاف شاہ سعود کے کان بھرے بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا شاہ سعود نے شاہ فیصل کو اختیارات سے محروم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی دونوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی ایک سلطنت بچانے کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا اپنی اجاشی کے لیے یہ اختلافات اتنے بڑے کہ سعودی فوج نے دونوں بھائیوں کے حامی دھڑے بندوقیں اٹھا کر آمنے سامنے آگئے آٹھ سو روائل گارڈز نے الناسلیہ میں شاہی محل کے باہر پوزیشن لے لی یہ گارڈز شاہ سعود کے حامی تھے دوسری طرف شاہ فیصل کے حامی نیشنل گارڈز کے سینکڑوں سپاہیوں نے بھی روائل گارڈز کے سامنے پوزیشن لے لی خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا لیکن شاہ فیصل نے حالات کو سنبھال لیا انہوں نے کسی خون خرابے کے بغیر شاہی خاندان اور علماء کی مدد سے 1964 میں شاہ سعود کے قددار سے ہٹا دیا اب شاہ فیصل خود سعودی بادشاہ بن چکے تھے انہوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا شاہ سعود حکومت سے ہٹنے کے بعد ملک سے فرار ہو گئے اور پھر کبھی نہیں واپس آئے شاہ فیصل کو حکومت سنبھالنے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج پیش آیا تھا وہ تھا اسرائی یہ وہ ملک تھا جس کے قیام کے شاہ فیصل سخت مخالف تھے وہ یہ بات بھولے نہیں تھے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے اسرائیل کا قیام کیا ہے شاہ فیصل کے حکمران بننے کے چند برس بعد 1966 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی اس جنگ میں شاہ فیصل نے بھی اردن کی مدد کی لیکن اس مدد کے باوجود اسرائیل نے صرف چھے روز میں اردن شام اور مصر کو شکست دے کر مسلمانوں کے قبلہ اول بیتل مقدس پر قبضہ کر لیا اس یہودی قبضے سے جہاں ہر مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچی وہیں شاہ فیصل بھی شدید متاثر ہوئے وہ سچے پک کے مسلمان اور پانچ پک کے نمازی تھے انہیں بیتل مقدس سے شدید محبت تھی پھر 1979 میں بیتل مقدس پر یہودی قبضے کے صرف دو برس بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہر مسلمان کو سخت تکلیف پہنچائی اسٹریلیا کے قسائی ڈینس مائیکل روبن نے مسجد اقصہ میں داخل ہو کر وہاں رکھے صلاح الدین ممبر کو آگ لگا دی اس سے ممبر بھی جل گیا اور مسجد کی بھی شدید بے حرمتی ہوئی یہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو شہید کرنے کی ایک ناپاک سازش تھی لیکن اسرائیل نے ڈینس کو سزا دینے کی بجائے اسے پاغل قرار دے دیا اس واقعے نے شاہ فیصل کو احساس دلایا کہ اب بہت ہو چکا اسرائیل کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اب اس موقع پر شاہ فیصل نے امت مسلمان کے درد کو محسوس کیا اور ان کو ایک پلٹ فارم پر جمع کیا تاکہ وہ مل کر امریکہ اور اسرائیل کی سازشو کا مقابلہ کر سکے اس لیے انہوں نے سانہائے مسجد اقصہ کے ایک ماہ بعد مراکش قدار الحکومت ربات میں مسلم و مالک کے نمائندوں کو جمع کیا وہ خود بھی اس کانفرنس میں شریک تھے اس طرح چوبیس اسلامی ملکوں کے نمائندوں نے مل کر اوائی سی کی منیاد رکھی اس طرح ایک اسلامی بلوک بنانے کا شاہ فیصل کا خواب شرمیندہ تعبیر ہوا شاہ فیصل نے صرف اسلامی بلوک نہیں بنایا بلکہ اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ میں تیاریاں مشروع کر دی سعودی عرب کا کوئی بارڈر اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتا تھا اس لیے شاہ فیصل نے مصر اور شام کی بھرپور مدد کی کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کریں سعودی عرب اور تمام مسلمان ممالک جن میں پاکستان بھی شامل تھا انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ دی 6 اکتوبر 1973 کے دن جدید اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب مصر اور شام کی فوجیں اسرائیل پر ٹوٹ پڑی مصری فوجیوں نے نہر سویز کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کی ناقابل شکست بارلے لائن کو ناکام بنا دیا اور سہرائے سینہ میں زبردست پیش قدمی تھی شام کی فوج بھی گولان ہائس میں داخل ہو گئی اور یہودی فوجوں کے چھکے چھڑا دیئے لیکن اس موقع پر امریکہ نے اسرائیل کی مدد شروع کر دی لیکن شاہ فیصل نے اس سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رکھی تھی انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ جاپان اور کئی یورپی ممالک کا تیل بند کر دیا اس سے ان ممالک میں گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئیں امریکی معیشت کو اڑھائی فیصد نقصان برداشت کرنا پڑا اور اس کا پیعہ جام ہو گیا امریکہ اس حد تک زیچ ہو گیا تھا کہ کرسمس پر بھی شہروں کی لائٹس بند کرنا پڑی پیٹرول چوری ہونے لگا اور لوگ پیٹرول کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے لگے یورپ کے کئی شہروں میں تو ہفتے کے ایک روز گاڑیاں بند کر کے سائیکلوں اور گھوڑا گاڑیوں پر سفر کیا جانے لگا امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر شاہ فیصل کو دھمکیا دینے لگے کہ اگر تیل کی پابندی خط نہ ہوئی تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم تو خجوریں کہا کر بھی اور اونٹنیوں کا دودھ پی کر بھی گزارا کر سکتے ہیں ہمیں اپنی پرانی زندگیوں میں واپس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم یہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہاری دھمکیوں میں نہیں آئیں گے امریکہ کو ان کے جوابات سے بہت پریشانی ہوئی لیکن اس نے اسرائیل کی مدد کرنا چھوڑ دی امریکہ کے دیئے ہوئے تیاروں اور دوسرے حسلحہ سے اسرائیل نے ایک بار پھر عربوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ایک طرف اس کی فوج نے نہر سویس پر قبضہ کر لیا اور دوسری طرف اس کی فوج شام میں دمشق کے قریب پہنچ گئی اس موقع پر عربوں کے اتحادی سویت یونین نے اسرائیل کو فوجی کارروائیوں کی دھمکی دے کر پیش قدمی روکنے پر مجبور کر دیا عربوں اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی اس طرح عربوں کے مزید علاقے اسرائیل کی قبضے میں جاتے جاتے بچ گئے اس واقعے کے اگلے برس انیس سو چوہتر میں پاکستان کے دل لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اس میں شاہ فیصل بھی شریک تھے لیبیا کے کرنل کذافی بھی اور مصر کے انور سادات بھی شاہ فیصل نے اس کانفرنس کے لیے پاکستانی وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی بہت مدد کی انہوں نے ہر اسلامی ملک کے سربراہ کو خود درخواست کی تھی کہ وہ لاہور آئیں لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے امریکہ اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا اس لیے امریکہ اور اسرائیل اب شاہ فیصل سے بدلہ لینے کی ترقیبیں سوچنے لگے لیکن یہ سازش اس طرح کرنی تھی کہ امریکہ یا اسرائیل کا نام لائے اس لیے امریکیوں نے شاہ فیصل کے ایک بھتیجے فیصل بن مساد کو اپنا علاقار بنایا فیصل بن مساد کا ایک بھائی خالد بن مساد سعودی عرب میں ایک ٹی وی سٹیشن پر حملہ کرنے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ ہمارا گیا اب فیصل بن مساد اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ شاہ فیصل سے لینا چاہتا تھا وہ امریکہ اور اسرائیل کا رائے کار بن گیا انیس سو پچھتر میں وہ امریکہ سے واپس سعودی عرب آیا پچیس مارچ کو وہ ایک پسٹول اپنے لباس میں چھپا کر ریاض کے شاہی محل میں پہنچا مسلح فیصل بن مساد شاہ فیصل کے ملاقاتی کمرے میں پہنچ گیا جہاں شاہ حکومتی اہتداروں اور عام لوگوں سے ملتے تھے شاہ فیصل اسے دیکھ کر خوش ہوئے کیونکہ وہ ان کا بھتیجہ تھا وہ اسے چومنے کے لیے آگے بڑھے اس آقبت ناندے شخص نے شاہ فیصل پر فائرنگ کر دی شاہ فیصل کے سر میں گونیا لگی اور اسلامی دنیا کا یعظیم سپوت فرش پر گر پڑا انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ایک امریکی ڈاکٹر نے ہی ان کا علاج کیا شاید یہ بھی امریکی سی آئیے کی پلاننگ کا حصہ تھا امریکی ڈاکٹر نے جلد ہی اعلان کر دیا کہ شاہ فیصل شہید ہو چکے ہیں شاہ فیصل کے جنازے میں پاکستانی وزیر آزم ظلف کارلی بھٹو سمیت دنیا اسلام کی بڑی بڑی شخصیات میں شرکت کی ان کی میت ایمبلنس میں رکھ کر آل سعود کے آبائی قبرستان میں لے جائے گئی جسے مقبردالغود کہتے ہیں یہاں انہیں اپنے والد کے پہلو میں سپورت کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِهُ شاہ فیصل تو شہید ہو گئے لیکن ان کے کارتلوں کا آج تک نہیں پتا لگ سکا امریکہ اور اسرائیل کا پلان کامیاب رہا شاہ فیصل کی شہادت کے بعد مسلم دنیا میں پھوٹ پڑ گئی اور اسلامی بلوک بھی عملی طور پر ختم ہو گیا شاہ فیصل کے قریبی ساتھیوں میں ذلفقار علی بھٹو انور ساداد اور پھر محمد مرکزافی بھی افسوسناک انجام سے دوچار ہوئے ان سب کو بھی شاہ فیصل کی طرح اسلامی بلوک بنانے کی سزا ملی ان سب لوگوں کے منظر سے ہٹنے کے بعد اب اسلامی بلوک یعنی او آئی سی ایک ایسا فورن بن کر رہ گیا ہے جو صرف مضمتی قراردادیں پاس کرا سکتا ہے بلکہ اب تو وہ بھی نہیں کرتا امت مسلمہ آج بھی ایک ایسی لیڈر کی تلاش میں ہیں جو شاہ فیصل کی طرح دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے